اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوہم کی درسی کتاب ماہال کا مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے پیارے بچوں اس سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پہلے یہ مقالمہ دیکھتے ہیں جس جو کہ راشد کے گھر میں ہوا جس کے ساتھ اس کی امی، ابو، دادا، دادی اور بہن رہتے ہیں تو پیارے بچوں اس مقالمے کو بگورز دیکھئے اور سنیے چلو کھانا کھالے لیکن راشد نظر نہیں آرہا ہے ہمیشہ تو سب سے پہلے حضی رہتا ہے اسے ہلکا سا بخار ہے کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے نرم چاول اور دہی دیا تھا اب ذرا اس کی آنکھ لگی ہے تو پھر اسے سونے ہی دو کہ ہم کھانا شروع کر دیں فوراں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے مجھے بہت بھوک لگی ہے آج اسکول میں لنگڑی کا میچ تھا میں میچ کھیل کر آئی ہوں تو آؤ فوراں بیٹھو امی آپ نے گو بھی کیوں پکائی آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے گو بھی پسند نہیں مجھے نہیں کھانا ہے ایسا نہ کہو بیٹی تمہیں صحت مند رہنا ہے یا نہیں ہاں رہنا ہے نا امی تا پھر تمام چیزیں کھانا ضروری ہے نا جی امی اور رکابی میں کچھ بھی نہ چھوڑنا بلکل صحیح اسکول میں بھی ٹیچر ہمیشہ یہی کہتی ہے میری کابی میں ترکاری لینے والی ہی نہیں تھی لیکن امی آپ کے اور ٹیچر کے کہنے پر اب میں ہر طرح کی سبزی کھاؤگی بیٹی آپ کیسے کلمندی کی بات کی اببہ یہ کیا آپ نے تو ایک ہی روٹی لی آپ کا پیٹ کس طرح بھرے گا وہ دنبا کوٹ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں بھوک کیسے لگے گی بیٹی ہم جسمانی محنت کا کام کرتے تھے ایک وقت میں چا چا روٹیاں کھا جاتے تھے اب میری عمر ہو گئی ہے پہلے جیسی بھوک اب کہاں جی صحیح کہا مجھے بھی آج کل بھوک نہیں لگتی ہانا اممہ کی خورا کتنی کم ہو گئی ہے اممہ میں نے آپ کے لیے آدھی روٹی ٹکڑے کر کے دودھ میں بھگو رکھی ہے آپ وہی کھا لیں پیارے بچوں کیا آپ نے اس مقالبے کو بغور دیکھا اور سنا تو ٹھیک ہے آئیے میرے چند سوالات کے جواب بات دیں سوال نمبر ایک راشد کو امی نے نرم چاول اور دہی کیوں دیئے شاباز کیونکہ راشد کی تبیر ناساس تھی سوال نمبر دو ابو نے ایک روٹی ہی کیوں کھائی شاباز کیونکہ ابو دن بھر آفیس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں سوال نمبر تین بہن نے بہن کو بھوک زیادہ کیوں لگی گھڑ کیونکہ اس نے اسکول میں لنگڑی کا میچ کھیلا تھا جس کی بنا پر اس کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی سوال نمبر چار دادا اور دادی اب کم کیوں کھانے لگے شاباز کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہے تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے کام کی بنا پر ہماری گزا کم یا زیادہ ہوتی ہے پیارے بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم دن پر جو کھانا اور مشروبات مسئلہ دوز چائے شربت وغیرہ پیتے ہیں ان سب کو ملا کر کیا کہلائے گا شاباز ان سب کو ملا کر کہیں گے ہم خورا تو آئیے آج ہم ہمارے سبق ہماری خورا جو کہ جمعہ سوام کی درسی کتاب محال کا متعلیہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں موسیقی